ہندوستان کو لوگ باگ بھیکاریوں کا مکتوں کا فکیروں کا دیش کہا کرتے تھے لیکن آج اس ہندوستان کتنی طاقت ایک سنیاسی نے فیدا کر دی میرے دوست جس ہندوستان کو لوگ باگ بھیکاریوں مکتوں کا فکیروں کا دیش کہتے تھے مندیروں کا دیش کہتے تھے اس ہندوستان کے لوگوں کا مان اور سممان کتنا بڑھ چکا ہے یہ آپ جانتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں بی جی پی بھارتی جنتہ پارٹ ان تین شبدوں نے وہ طاقت پیدا کی کہ ساتھ سالوں تک ہندوستان پر راج کرنے والے ایک پریبار کو بھلا دیا کہ ہندوستان پر راج کرنا ہے تو پہلے ہندوستان کی جنتہ کے لیے سوچنا پڑے گا اور اسی کی یہ کہانی بھریں کہ دو ہزار چودہ سے دو ہزار تیبیس تک چاہے کرونا آیا تو سنیاسی نے سب سے پہلے کرونا کی دبائی ہندوستان میں بنائی اور ہندوستان میں بنائی اس بات کے پھشی نہیں ہے جن دیسوں میں اسپتال نہیں تھے چار لائنوں کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی چاہت کیا ہے ہولی آئے گی دو ہزار تیس میں آئے گی چوئیس میں آئے گی پچیس میں آئے گی ہم نہیں رہیں گے تو بھی ہولی اور دیوالی کا آنا جانا شروع رہے گا جاری رہے گا اس بار کی ہولی میں دیش بقتوں کے بیچ میں چار لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں کتنی طاقت کہ وہ یہ ہولی تھوڑا سا لوڈ درس میرے بڑے ہیلو بس وہ یہ ہولی جو سعادی انتہ کی شان بن جائے وہ یہ ہولی جو سعادی انتہ کی شان بن جائے اور وہ یہ ہولی جو گنتن دستہ کی آن بن جائے اور بھرو پچکاریوں میں پانی ایسا تین رنگوں کا جو کپڑوں پر گرے تو گر کے ہندوستان بن جائے کپڑوں پر گرے تو گر کے ہندوستان بن جائے میں اپنے ساجی کلاکاروں سے نیویدن کرنا چاہوں گا موسیقی